آپ گزار لو پی ایس الگا آپ ٹیم میں آگے انڈیا کا ایسے نہیں ہوتا ہے جی اچھا بیٹسمن ہے کسی بھی بولر کو اٹیک کرتا ہے تو ڈرتا نہیں ہے اس کے اندر کونفیڈنس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دلیر بیٹسمن جو ہوتا ہے نا کامیاب ہوتا ہے اب یہ آپ نے پیچھلا میچ آپ نے شاید دیکھا ہوگا بنگلہ دیش کا خلاف پاکستان کے ہماری نمبر ون جوڑی ہے داس سور میں ساٹھ رنز بھی نہیں ہوا یار خدا کا نام لیں یہ کرکٹ کھیلتے ہیں کوئی اچھی کرکٹ کھیلیں یار کیا مسیم اکرم نے جو کہا تھا کہ وہ واقعی کسی اور دنیا سے ہیں کسی اور پلانیٹ سے بس وہ ایک مطلب ان کے الفاظ ایسے تھے کہ انہوں نے تعریف ایسی کر دی کہ کسی اور دنیا سے ان کا مطلب یہ تھا کہ بہت اچھے بیٹسمن ہیں تو ایسا بیٹسمن جو آتے ہی رینکنگ میں چھا جائے اور اٹیک کرتا ہو بولرز پر تو اسلام علیکم اسلام سور اکمار یادب کا تو آپ کو پتا ہی ہے جی مسٹر سکائے مسٹر سکائے مسٹر سکائے اسیم اکرم نے بولا ہے کہ یہ جو بیٹسمن ہے جیسری کے سے شورٹ کھیلتا ہے یہ کسی اور دنیا سے آیا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر لیکن بھئی اس کا مینط ہے جو اس نے کی ہے اس کی سٹرگل ہے جو آج جیسا کھیل رہے تو کہنا اس کی تعریف اس کا حق پنت ہے کرنا اسیم اکرم نے صحیح بات کی لیجنٹ تعریف کر رہے ہیں تو آپ باقی اس بات کو مانیں کہ باقی اس بات کو مانیں کہ باقی بیٹسمن ہے سوریا کمار کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے جو ہمارے پلیئرز کو بھی مطلب سے ہمارے پلیئرز کو بھی سیکھنا پڑے اس سے کہ کس طرح کی شارٹس کھیلتے ہیں ان کا پیٹر سکوپ اچھا ہے ان کی سلوکس ہوئی پچھی ہے سیدھا بہت اچھا کھیلتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اس میں نو ڈاؤڈ آبا جی وسیم اکرم صاحب ہمارے جو ہے نا سابق پاکستان کے رہ چکے ہیں اور جو اینا اس کی تعریف جو اینا ہے کسی قابل ایتران سے کام نہیں ہوگی کیونکہ سوریا کمار جاتے بہت اچھے پلے آرے اور جو اینا وسیم اکرم صاحب نے واقعی جو اینا اس کی تعریف کیا میں میں بھی سن رہا تھا تو بہت اچھا ٹیلنٹ ہے انڈیا میں سوریا کمار